ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آپ کے لئے دی لیجنڈ آف سوال ڈومین کا ایک اور نیو امیزنگ ایپسوڈ ایکسپلین کرنے والے ہیں تو اگر آپ نے اس کا پریویس ایپسوڈ نہیں دیکھا تو پہنے جا کر اسے دیکھ لیں لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس سے دل جائے گا تو چلیے بینہ کسی دیری کے نیو ایپسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں نیو ایپسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھائے ہوتا ہے اس لڑکے کو جس لڑکے کے باڈی میں وہ ماسٹر کی سول چلی جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا کافی زیادہ آگے چلا جاتا ہے اور آگے چاہ دی جاتے وہ چیز کو دیکھ لیتا ہے جہاں وہ کہنے لگتا ہے کہ فائنلی میں نے اسے دیکھ لیا اور ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور اگلے ہی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو بگ برڈ ہوتا ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے اور تب ہی جو سمال برڈ ہوتا ہے وہاں پر لویانگ اور لوو کے پاس وہ آگے بڑھتا ہے اور اس بگ برڈ کی جتنی بھی انرجی ہوتی ہے اسے ایبزارب کر کے آگے بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے سے دیکھ کر وہاں پر جو لوو ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا سمال برڈ اب تم نہیں بچوگے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو بگ برڈ ہوتا ہے وہ ساری کی ساری انرجی سے اٹیک کرتا ہے اس سمال برڈ کے اوپر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمال برڈ اس ساری انرجی کو ایبزورپ کر لیتا ہے وہ بگ برڈ وہی پر ہی گر جاتا ہے جہاں ہم اس سمال برڈ کو دیکھتے ہیں جو دوبارہ سے اس کے اوپر اپنی انرجی سے اٹیک کرنے سٹارٹ کر دیتا ہے یہ سین دیکھتے ہی وہاں پر جو لویانگ ہوتا ہے پہلے تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے جہاں آخر میں لویانگ کہنے لگتا ہے کہ دیکھو گوان مجھے یہاں پر لگ رہا ہے کہ چھوٹا اپنی لائف کو سیکریفائی رہا ہے ہمارے لئے ہمارے پاس اب موقع ہے کہ ہمیں اس بگ برڈ مسٹر یون کے پاس جانا ہی ہوگا یہ کہتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اسٹر یون کے پاس جانا ٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی سوارٹ کو بھی باہر نکال لیتے ہیں گر وہی پر ہی ہمیں مسٹر یون کو بھی دکھایا جاتا ہے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر یون بھی اتنا زیادہ کمزور نہیں ہوتا وہ سمال بڈ کو آخر اپنی پاور کی مدد سے وہاں پر دور پھینک دیتا ہے اور دوبارہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوو لویانگ اور وہاں پر گوان مل کر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کو بھی اپنی سپرچول پاور کی مدد سے پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے اسے دیکھ کر وہاں پر جو گوان ہوتا ہے وہ کافی زیادہ پیچھے آ جاتا ہے اور لوو بھی اسی کے ساتھ آ جاتی ہے لیکن دوسری طرح ہمیں لویانگ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی فائف سٹار کنگ لیمنٹ ٹیکنک کا یوز کرتا ہے وہی پر ہی وہ اپنی سپرٹ کو بھی نکال لیتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سپرٹ کی مدد سے جیسے ہی اٹیک کرواتا ہے وہاں پر اس میٹر یون کے اوپر تبھی میٹر یون اس کے اٹیک کوکنے کے لئے اپنی پوری کوشش کرنا سٹارٹ کرتا ہے اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے سین کے بعد میٹر یون کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ سیدھا وہاں پر لویانگ کی طرف بڑھتا ہے جہاں وہ لویانگ سے کافی زیادہ غصے میں کہنے لگتا ہے کہ اب تم نہیں بچنے وارے اور تب ہی ہم وہاں پر دوسری طرف لویانگ کو دیکھتے ہیں جو کہنے لگتا ہے کہ اب میں تم سے اپنے سارے ریونج لوں گا جو تم نے میرے ساتھ اور میرے دوستوں کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ بھی اب اسی ٹ میں میں تم سے لے لوں گا یہ کہتا ہے وہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف کافی زیادہ تیزی سے بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لویانگ ہوتا ہے وہ وہاں پر لویو کی طرف آواز لگاتا ہے اور لویو سے کہنے لگتا ہے کہ جلدی سے لویو اس ڈیوائن فروٹ کو میرے پاس پھینکو یہ کہتا ہے وہاں پر ہمیں لویو کو دکھایا جاتا ہے جو جلدی سے اس ڈیوائن فروٹ کو وہاں پر لویانگ کے پاس پھینکتی ہے اور تب ہی لویانگ وہاں پر اٹیک سے پہلے تو مسٹر یون کو قید کر چکا ہوتا ہے اور تب ہی وہ اس کے پاس جاتا ہے اس ڈیوائن فروٹ کو لے کر وہاں پر جاتے ہی وہ کچھ ڈیوائن فروٹ کے ساتھ کرتا ہے اور اسے آگے کی طرف پھینک دیتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسٹر یون ہوتا ہے وہی پر ہی اس کی سپرچول انرجی ڈی ایکٹیویٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو مسٹر یون ہوتا ہے وہ ایک لیڈی میں کانورٹ ہو جاتا ہے اور تب ہی ہمیں اس لیڈی کو دکھایا جاتا ہے کہ جو کافی زیادہ ہی خوبصورت ہوتی ہے اور ایک سینئر ہوتی ہے یہاں پر لویانگ اور لوو کی تب ہی وہ جیسے ہی نیچے گھر رہی ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر لویانگ آگے بڑھتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے مگر وہاں پر لویانگ کہنے لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے مگر وہاں مارا جو چھوٹا فائٹ کرنے گیا تھا وہ واپس نہیں آیا وہ کہاں پر ہے تب ہی ہم گوان کو دیکھتے ہیں جو اپنی سوارٹ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے وہاں پر اس چھوٹ برڈ کو ڈھوننے کے لئے اور آگے جاتا ہی اسے وہ برڈ مل جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بڑھ کو اٹھاتے ہی وہاں پر وہاں پر لویانگ کو آواز لگاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ لویانگ یہ بڑھ یہاں پر ہے آدس کی حالت کافی زیادہ خراب لگ رہی ہے بھی وہ اس کو اٹھاتا ہے اور تھوڑا سیل آتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے اٹھا کر لویانگ کے پاس لے آتا ہے اور لویانگ بھی کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے مگر تب ہی اچانک سے وہ بڑھ اٹھتا ہے اور فلائے کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جسے دیکھ کر وہاں پر لویو بھی کافی زیادہ خوش ہوتی اور کہنے لگتی ہے کہ شکر ہے کہ یہ ٹھیک ہے میں کافی زیادہ جنتا ہو رہی تھی مگر تینگ گاڈ یہ بڑھ ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں وہاں پر وہ بڑھ وہی لویو کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے دوسری طرح ہمیں لویانگ کو دکھایا جاتا ہے جو لیڈی یونگ کو دیکھ کرنے لگتا ہے کہ مجھے آخر کار وہ سٹپ اٹھانا ہی ہو گئی کہتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس ڈیوائن فیڈ کو باہر نکالتا ہے اور اس کی سپرچل انرجی کو لیڈی یونگ کی ہیڈ میں ٹرانسور کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی یونگ کو آہستہ آہستہ کر کے ہوش آنے لگتا ہے اگر وہ وہاں پر اٹھ نہیں پا رہی ہوتی جسے دیکھ کر وہاں پر لویانگ کہنے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط مجھے لیکن اس ٹپ کو اٹھانا ہی ہوگا اگر میں لیڈی یونگ کی لائف کو سیف کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی یونگ وہاں پر تھوڑا بہت ہوش ملا کر لیڈی یونگ کو آگے بڑھتا ہے اور اسے ایک کیف کے پاس لے جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیف کے اندر لیڈی یونگ وہاں بیٹھ کر کلٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے اپنی باڈی کو اور اپنی باڈی میں جتنی بھی انجلیز ہوتی ہیں ان سب کو ریکاور کر رہی ہوتی ہے سے دیکھ کر وہاں پر گوان اور لویانگ کافی زیادہ حیران کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اللگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آخر کار لیڈی یونگ کیا کر رہی ہے کہتے ہی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پر اس سینن کو اسپیکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ان ڈیول ڈارک ہیڈز کی انٹری ہوتی ہے جن کے ساتھ ان کا ینگ ماسٹر بھی ہوتا ہے جس کی باڈی میں اس ماسٹر کی سول گز گئی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہاں پر ہم اس ینگ ماسٹر کو دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور لویہان کی طرف دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ آخر کار پھر سے تم میرے سامنے آ گئے اور یہ دوسری دفعہ ہے مگر اس بار میں اپنا ریونج لے کر رہوں گا اس ایکوہ آرڈن پرل کو تو تم لوگوں نے مجھ سے چھین لیا لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ بات سنتے ہی وہاں پر جو لو ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ اس وائس کو میں نے پہچانا ہے ہاں یہ تو وہی پرسن ہے جو اس ایکوہ پرل کے لئے رہا تھا لیکن یہ تو مار گیا تھا یہ دوبارہ سے زندہ ہو کر کیسے آیا ہے کیا اس نے کسی اور باڈی میں اپنے آپ کو ٹرانسفر کر لیا ہے یا اپنی سول کو کسی کی اور کی باڈی میں ڈال دیا ہے بات سنتے ہی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماس چھوڑوں گا دوسری طرح ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیوانگ اسے کافی زیادہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں تک لیوانگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخر کر یہ ہوا کیا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ہی پر ہی جو ینگ ماسٹر ہوتا ہے وہ وہاں اپنی ڈیول پاورز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جہاں بات میں تو وہ اپنے ان ڈیول ہیڈز کے ساتھ اٹیک کروا دیتا ہے وہاں پر لیوانگ اور اس کے گینگ کے اوپر تو بھی ہم دیکھت ہیں کہ وہاں پر لیوانگ اور اس کی ٹیم نے آتا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے جہاں ہم لیوانگ کو دیکھتے ہیں جو ان ہیڈز کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو ان ہیڈز سے خیال کرنا ہوگا اگر ان لوگوں نے تمہیں بائٹ کر لیا تو تم بھی اس کی طرح ہو سکتے ہو تو جلدی سے کچھ کرو یہ کہتا ہی وہاں پر جو بہان ہوتا ہے وہ ہیتا ہے کہ رکم میں انہیں بتاتا ہوں یہ کہتا ہی وہاں پر اسے سامنے کی اور کچھ سٹونز نظر آتے ہیں تب ہی وہ سٹونز پ ان ہیڈز کو کافی زیادہ اچھے طریقے سے لگتا ہے اور گوان بھی سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ہیڈ ڈسٹری ہو گئے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیویل ہیڈ کافی زیادہ ہی مارفول ہوتے ہیں وہ ان سٹونز کو ڈسٹری کر دیتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں گوان انہیں دیکھ کر کافی زیادہ سرپرائز ہو جاتا ہے اور اپنی سوٹ سے اس ہیڈ کو روکنے کی کافی زیادہ ششے کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرح میں دکھایا ج جاتا ہے کہ باقی ہیڈ بھی آ جاتے ہیں اور وہی پر ہی وہ لویو اور لویانگ کے اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جہاں لویانگ انہیں دیکھ کر نیف ripe ایلیمنٹ اٹیک کو نکال لیتا ہے اور انمر کر دیتا ہے اس ہیڈ کے اوپر جام دیکھتے ہیں کہ وہ ہیڈ پہلے تو اس لویانگ کے اٹیک میں پھنج جاتا ہے لیکن جیسے ہی ینگ ماسٹ دیکھتا ہے کہ اس کا ہیڈ لویانگ کے اٹیک میں پھنج رہا ہے اسی لئے وہ پہلے سے ہی اپنے ایک آرک появs کر کے لویان پر ڈسٹرائی ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگ ماسٹر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ چونگ جاتا ہے اور وہ پھر اپنے تین دانے میں آخر کار صرف ان کے ہی ساتھ بڑھ جاتا ہے جہاں تھری ہیڈز ہوتے ہیں اس ماسٹر کے ساتھ تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ ماسٹر کہنے لگتا ہے کہ دیکھو لڑکے میں نے تمہاری پرچول پاورز کے بارے میں نہیں جانا ہے اور نہ ہی مجھے پتا ہے لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں گیرنٹی کے ساتھ کہ تم کافی زیادہ پاورفل ہو لیکن اتنے بھی نہیں ہو کہ تم ابھی مجھے مقابلہ دے سکو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کہتا ہی وہ وہاں پر اپنی سوارڈ کو ایکٹیف کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ رکھو میں تمہیں اب اپنی پاورز دکھاتا ہوں یہ کہتا ہی وہ ان تینوں ہیڈ کی پاورز کو کمبائن کر لیتا ہے اور اپنی باڈی میں ٹرانسفر کر دیتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری ڈیول پاورز ینگ ماسٹر کی باڈی میں ٹرانسفر ہو گئی ہوتی ہیں وہ ینگ ماسٹر سیدھا اٹیک کر دیتا ہے وہاں لویانگ کے اوپر اور لویانگ وہاں پر اپنی فائف سوارڈ ٹیکنیک کو نکالتا ہے اور اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور دونوں کے ہی سوارڈ اٹیک کافی زیادہ ہی تشالی ہوتے ہیں لیکن لویانگ اس اٹیک میں کچھے کی طرف چلا جاتا ہے اور لویانگ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب یہ ماسٹر کافی زیادہ پاورفل ہو رہا ہے اس لئے مجھے کچھ اپنے ٹیم کو بائی کرنا ہوگا تاکہ میں اپنی باڈی کو دوبارہ سے ریکور کر سکوں اس اٹیک کے بعد یہ کہتا ہی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لو اور گوان کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس بات کو لویانگ کی سمجھ جاتے ہیں اور وہ پھر اٹیک کر دیتے ہیں اس ماسٹر کے اوپر دونوں مل کر جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یونگ ماسٹر ان دونوں کے اٹیک کو زیادہ ہی آسانی سے ڈوج کر دیتا ہے اور ان دونوں کو ہی پیچھے پینک دیتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ لویانگ جو ہوتا ہے وہ انہیں دیکھ کر کافی زیادہ چونگیا ہوتا ہے اور لویانگ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے وہ اب اس یونگ ماسٹر کو کیسے ہرائے اس یونگ ماسٹر کی پاورز اور اس کی ایبیلٹی تو کافی زیادہ کمال کی ہے اتنا ہی کہنے کی دیر ہوتی ہے تب ہی ہمیں ایک اور نیو سپیچول پاور وہاں پر دکھائی دیتی ہے جام دیکھتے ہیں کہ سب کے سب وہاں پر کھڑے کافی زیادہ حیران ہو گئے ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ شکتی شالی اور اتنا زیادہ پاورفل پرسن کون ہے آخر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کیف میں وہاں پر لویانگ لوگ اس لیڈی کو لائے ہوتے ہیں تب وہ لیڈی یون ہوش میں آ جاتی ہے اور وہاں پر وہ اپنی باڈی کو ہائیلی کلٹیوے اور اپنی جتنی بھی انجریز ہوتی ہے ان سب کو ریکور کر چکی بھی ہوتی ہے اور وہ جیسے ہی اس کیف سے باہر آتی ہے میں وہ بھی ہوش نظر آتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سین پاسٹ کی طرف شفٹ ہوتا ہے جہاں میں پاسٹ میں دیول برڈ کو دکھایا جاتا ہے جو اس لیڈی یون کے سامنے آ گیا ہوتا ہے تب ہی لیڈی یون اسے دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گئی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو دیول برڈ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ دیکھو لیڈی یون اب جو تمہارا روائش تھی وہ پوری ہو گئی تمہارا بیٹا اب بالکل ٹھیک ہے اور تم بھی ایک دم پاورفل ہو چکی ہو اب تم اس مشن کو کمپلیٹ کرنا ہی ہو گئی یہ بات سنتے ہی وہاں پر جو لیڈی یون ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ میں ابھی تک ریڈی نہیں ہوں وہاں سنتے ہی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیول برڈ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ ایسا تم کیسے کر سکتی ہو اگر ایک بندہ زندہ ہے تو ایک بندے کی جگہ مرنا ہی ہوگا یہ ہماری اور تمہاری کلین کا اصول ہے اگر میں نے تمہارے بیٹے کو بچا لیا ہے تو اب تمہیں ماروں گا کہتے ہی وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو لیڈی یون ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ نہیں ایسا مت کرو مجھے اپنے بیٹے کو ایک دفعہ دیکھنے دو ایسا نہیں ہو کہ تم ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہو بس سنتے ہی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک برڈ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور تمہاری مرضی اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو میں تمہاری ایک ہی شرط میں زندہ رہ سکتا ہوں یہ اس کے کان میں آ کر کہنے لگتا ہے سور ہو جاتی ہے جہاں لیڈی یون کو کافی زیادہ پین ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا سین پریزنٹ میں شیفٹ ہوتا ہے جہاں ہمیں پریزنٹ میں لیڈی یون کو دکھایا جاتا ہے تو یہ سارے سین کو وہاں پر ریکیپ کر رہی ہوتی ہے اور اسے اچانک خوش آ جاتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ینگ مکسر ہوتا ہے وہ اپنی ساری کی ساری ڈیویلز پاورز کو اکٹا کر کے وہاں پر اس لویانگ کے اوپر اٹیک کرنا ہی والا ہوتا ہے اور وہ اس کا فائنل بلو اٹیک ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لویانگ بھی اب ہار مان چکا ہوتا ہے اسے سمجھ آ گیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیویل پاور کافی زیادہ ہی سٹرونگ ہے میں کسی طرح بھی اس پاور کو سٹرائن نہیں کر پاؤں گا یہ کہتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لویانگ ہوتا ہے وہ وہاں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ اٹیک اسے لگا ہی نہیں ہوتا اور جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں کولتا ہے سامنے اسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ لیڈی یون آ گئی ہوتی ہے اس اٹیک کو روک لیتی ہے وہاں پر اس یونگ ماسٹر سے اور اس اٹیک کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو یونگ ماسٹر ہوتا ہے وہ بھی اس لیڈی یونگ کو دیکھ کر کافی زیادہ چونگ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ فائنلی لیڈی یون آپ زندہ ہے مجھے تو یقین بھی نہیں آرہا اور آپ آبش میں بھی آ سکتی ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا مگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو لیڈی یون ہوتی ہے وہاں اسے کافی حیرت بری نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے یہ سین کو دیکھتے ہیں وہاں پر جو گوان ہوتا ہے وہ اپنی زورڈ کو آگے کی طرف اٹھا کر اس لیویل کو مارنے کے لئے آگے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو لیانگ ہوتا ہے وہ گوان کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ دیر رکھ کر تو دیکھو آخر کر ہو کیا رہا ہے ابھی تک ہمیں پوری سٹوری نہیں پتا یہ کہتے ہی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہاں پر ایک جو برڈ ہوتا ہے سمال برڈ وہ لیانگ کے دے پر آ کر پہٹ جاتا ہے اور وہ آوازیں نکان لے لگتا ہے جسے دیکھ کر وہاں پر لیڈی اون کافی زیادہ چونگ جاتی ہے مگر یہی پر ہم دیکھتے ہیں اس ینگ ماسٹر کو اسے وہاں پر ایک موقع مل جاتا ہے جہاں ینگ ماسٹر کہنے لگتا ہے کہ لیڈی مون وہاں دیکھ رہی ہے میں اسے مار سکتا ہوں یہ کہتے ہی وہاں پر جیسے ہی وہ اپنی نیبل پاورز کو وہاں پر ایکٹیویٹ کرتا ہے تب وہاں پر لیڈی اون کو سب پتا چل جاتا ہے جہاں دیکھتے ہیں کہ لیڈی اون اسے کافی زیادہ غصے سے دیکھ کر اس کے اٹیک کو وہی پر ہی ڈسٹرائی کر دیتی اور اسے پیچھے کی طرف پھینک دیتی ہے اسے جیسا ہی وہ مارتی ہے وہ پیچھے کی طرف آتی ہے اور پیچھے کی طرف وہ دیکھتی ہے کہ وہ بڑ لویانگ کے کندے پر ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لویانگ کو بھی یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اب یہ لیڈی اون لویانگ کے اوپر اٹیک کرنے والی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ غصے سے لویانگ کی طرف بڑھ رہی ہوتی اور لویانگ وہاں پر حیران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ لوو اور گوان میں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ لیڈی کو غصہ آ گیا ہے اب وہ ہمیں نہیں چھوڑنے والی کسی بھی قیمت پر دی کرو یہاں سے نکلو یہ کہتے ہیں یہی پر ہی ہمارا یہ اپسوڈ بھی اینڈ ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو آج کا یہ انٹرسٹنگ اور ایکشن سے بھرا ہوا اپسوڈ اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دینا ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولنا اگر آپ کو اسی طرح کی لانگ ویڈیوز پسند ہیں تو کومنٹ باکس میں بھی ضرور بتا دینا اور ایک اچھا سا کومنٹ بھی کر دینا اور آپ کو کونسی نیو سیریز دیکھنی ہے اس کے بارے میں بھی بتا دینا تو چلیے دوستو ملتے ہیں کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ